مریم نواز شریف کا مریم اورنگ زیب تک کا سفر مریم نواز اور عمران خان کے ہینڈلر پی ایم ای نون کے ووٹروں کی نون لیک کے اندر ہی بے قدری ووٹر کو عزت دو کے نارے سے لے کر زلط کے سفر تک کہانے اسلام علیکم ناظرین ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں وار ٹی وی انسانی سوچ اور ریموٹ کنٹرول کر دے ناظرین یہ جو انسان آئی اشف المخلوقات ہے اللہ تعالی نے اس کو اتنی پاور دے دی اتنی عقل دے دی اتنی سوچ بچار دے دی کہ یہ ایک محصوم سا جانور جسے ہم گدہ کہتے ہیں اس پہ مکمل اپور اختیار کر جاتا ہے اور اسے اپنے مرضی کے مطابق جیسے چاہتا ہے اس سے کام لیتا ہے اس کی مثال یہ گدے ہیں جو کہ اندرون لہور کے اندر مختلف خدائیوں کے دوران استعمال ہوتے ہیں اور وہاں سے مٹی اٹھا کے باہر آتے ہیں یہاں یہ بٹھوں کے اندر جو بٹھوں کے اندر فلنگ کے لیے انٹے استعمال ہوتی ہے یا اس کی نکاسی جب انٹے من جاتی ہیں تو وہ واپس واہر نکالنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو انہی گدوں کا موصلی استعمال ہوتا ہے انہی گدوں کے اوپر جب انٹے لوڈ کی جاتی ہے تو یہ خموشی سے کھڑے رہتے ہیں جیسے ہی متعلقہ میار کا لوڈ ان کے اوپر پورا آتا ہے یہ آٹومیٹک اپنے اس پوائنٹ سے باہر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور جس جگہ پہ باہر سٹاک کیا جاتا ہے وہاں پہ آکے رک جاتے ہیں اور جیسے وہاں سے ان کے اوپر سے انٹے انڈ لوڈ ہوتی ہیں یہ دوبارہ پھر بٹھے کے اندر آ جاتے ہیں اور اسی جگہ پہ آکے رک جاتے ہیں یہاں پہ ان کے اوپر سے انٹے لوڈ ہونے ہوتی ہیں یہ وہ ٹرینی ہے جو پنجاب کے اندر گدوں میں ہے کے پی کے اندر اگر چلے جائیں تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ گدے نظر آتے ہیں جو بزار سے مختلف اشیاں لے کر دور ادراز کے گاؤں کی طرح جاتے ہیں ان کے ہینڈلر ان کے اوپر مال لوڈ کر دیتے ہیں اور یہ اپنا سفر اپنے مطلقہ دعاف کی طرح شروع کر دیتے ہیں یہ دس دس بیس بیس گدے ہوتے ہیں ایک اقدار میں چڑھتے رہتے ہیں ان کی خواہشات صرف صبح اور شام کا خانہ ہے اب آتے ہیں انسانی سوچ کی طرف یہ بڑا مصوم سا جانور ہے اس کو پنجابی میں کھوتا کہتے ہیں جب کوئی انسان بہت زیادہ کاہل سست نکمہ ہوتا ہے تو ہم اس کو کہتے ہیں جات ہوتے کھوتا ہی ہیں دوسری طرف جب کوئی شخص بے وفائی کرتا ہے تو ہم اس کی مثال کتے کے ساتھ دیتے ہیں تم سے بہتر تو یہ کتہ ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے اور تیسری طرف اگر کوئی انسان بہت زیادہ بہادری کا عمل کرتا ہے تو اس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ تم شیردہ بچہ رکھ گئی یہ ہماری سوچ ہے ہم انسان کو انسان کے کردار کو جانوروں سے مثال دیتے ہیں یہ ہمارے معاشرے کی ریت ہے یہاں پہ ایک بات جو میں ابھی مینشن کرنا چاہتا ہوں اگر کوئی شخص بہت زیادہ مزدوری کا کام کرتا ہے اور بے جا وہ عمل کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی ریزلڈ نہیں نکلتا تو ہم کہتے ہیں کہ اے تو کھوتے ہالا کام کردائے پارتے کھوتے دے بھی پائی یو تو توری جاندے یعنی کہ کوئی اگر شخص کوئی کام کر رہا ہے اس میں اپنا نفع نقصہ نہیں سوچتا جیسی انہوں بھی کھوتے نہ مسال دینے ہیں اب آتے ہیں ناظرین اپنے ان معاشرے کے عظیم ہیروں کی طرف جو میمبر صوبائی اسیملی ہیں کوئی پانچ بار کانٹینیو جاب اسیملی کا میمبر بننا کوئی چار بار بننا کوئی تین بار بننا ان کی ایک لمبی لسٹ ہے وہ لسٹ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا جو اپنے اپنے حلقوں سے اپنے ووڈ بینک کا لوڈ لے کر سیدھا اسیملی میں جاتے ہیں اپنے مطلوبہ جو ان کی جماعت کے رہنما ہوتے ہیں ان کی جھولی میں ووڈ ڈال دیتے ہیں اس کے علاوہ ان کا کوئی عمل نہیں ہے جس طرح قدے کی کوئی خواہش نہیں ہوتی ان کی بھی کوئی خواہش نہیں ہے یہ صرف اسیملی تک وہ بوجھ لے کے آتے ہیں جو عوام ان کے کندوں پر ڈالتی ہے نہ اس کے بعد یہ اس کے اوپر کوئی امپلیمنٹ کرواتے ہیں نہ اس بوجھ کے مطابق اپنے عوام کو کوئی ریلیف دلا سکتے ہیں ناظرین اب آتے ہیں سوچ کی طرف کردار کی طرف عمل کی طرف جو ممبر پانچ بار صبائی سیملی کا لگاتار ممبر بنتا ہے اس کی کوئی تو ویلیو ہوگی اس کو حلقے میں کوئی تو اس کی قدر ہے نا حلقہ اس کو لگاتار پانچ بار ممبر صبائی سیملی بنا رہا ہے تو کیا لیڈر کے اندر یہ لازم نہیں ہے کہ اس کی ووٹ کو عزت دے جو بندہ لگاتار چار بار ممبر صبائی سیملی منتخب ہو رہا ہے اپنے حلقے سے اپوزیشن کو بھی اس نے جیلا عوام کو بھی اس نے راضی کیا اور اگر اس کا لیڈر اس کو منشن ہی نہ کرے اس کی اس ایفٹ پہ تو یہ ووٹ کی بے قدری نہیں ہے لاہور کے اندر لاہور ڈویزن سے آٹھ منسٹر لیے گے پنجاب سیملی کے لیے اور سینئر منسٹر محترمہ مریم مورنزیب اس کا کیا کردار ہے اس کا کیا بیگرونڈ ہے ووٹ کو عزت دو کا نعرہ میں نے نہیں آپ نے لگایا تھا میری ووٹ اس عزت کے لیے ڈلی تھی اس کو ظلیل کس نے کیا کیا یہ جو ممبر صبائی سیملی ہیں ان کے ہلکے سے لوگ ان سے جو امیدے لگاتے ہیں کیا ان کو بھی اپنے گدوں کے ساتھ منسلک کرنا ہے ناظرین ایک طرف تو یہ گدے ہیں جو صبح سے لے کے شام تک ایک ہی روٹین میں کام کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ممبر صبائی اسیملی جن کا کام نہ صرف اپنے ہلکے سے ووٹوں کو اکٹھا کرنا ہے اور سیدھا اسیملی میں آ کر اپنے لیڈر آف ہاؤس کے جولی میں ڈالنا ہے ایک طرف یہ گدے ہیں جو سارے کام کے انگیسٹ کسی بھی قسم کا ریوارڈ نہیں مانگتے ہیں اور دوسری طرف یہ ممبر صبائی اسیملی ہیں جو کم از کم پانچ بار تین بار دو بار اور جو ایک بار بھی ممبر صبائی اسیملی بنتا ہے اس کے پیچھے اس کی فیملی بیگرون ہے اس کے انگیسٹ ان کو کوئی ریوارڈ نہیں چاہیے ناظرین ایک تو ہینڈلر وہ ہے جو ممبر صبائی اسیملی کو کنٹرول کرتے ہیں اور ایک ہینڈلر وہ ہے جو ان کے لیڈرز کو ہینڈل کرتا ہے جی بالکل جیسے عمران خان صاحب کے ہینڈلروں نے ان سے غلط فیصلے کرائے اسی طرح مریم کے ہینڈلروں سے اسی طرح کا فیصلہ کرا رہے ہیں کیا ان دونوں کا ہینڈلر ایک ہی تھا عمران خان کے دور میں بھی بہت سے ایسے منسٹر تھے جو کہ آوٹ آف پولیٹیکل سینیریو سے تھے وہ سیاسی کلچر کا تو حصہ تھے لیکن پارلیمنٹ میں آنے کے لیے مقصود سیٹوں پہ وہ انتخاب کے تھو آئے تھے اور مریم کے ساتھ بھی ایسے ہی ہے کہ مریم اورنگز جو ایک مقصود سیٹ سے آئی ہے اس کو سینئر منسٹر پنجاب بنا دیا گیا ہے اس کے پاس کونسا ایسا فارمولہ ہے کہ وہ سینئر منسٹر ہے کیا پنجاب میں اس کیلیبر کا کوئی میمبر صوبائی اسیملی نہیں ہے کیا یہ پنجاب کی عوام کے ساتھ دوکھا نہیں ہے کیا یہ ووڈ کی تظلیل نہیں ہے کیا یہ سوچنے کی بات نہیں ہے اور دوسری طرف ناظرین جب ایک گدہ بولتا ہے تو ساتھ سب ہی گدے بولنے شروع ہو جاتے ہیں جب چور چور کی آواز آتی ہے تو اس اسیملی میں بے شک وہ نون کے ہو یا پیپس پارٹی کے ہوں یا کاف لیک کے ہوں یا پھر پی ٹی آئی کے ہوں وہ اپنی لیڈر کی ایک آواز پہ اسی طرح شور مچانا شروع کر دیں گے تو انسان کا کسی بھی جانور کے ساتھ معازنہ انسانیت کی تظلیل ہے مگر انسان اپنے کردار سے پہچانا جاتا ہے اپنے کردار سے وہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ وہ اشرف المخلوقات کا حصہ ہے جس کو اللہ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے جو کسی کو غلام تو کر سکتا ہے کسی کا غلام نہیں ہو سکتا سوچئے گا دیکھتے رہیے وار ٹی وی